رسول اللہ علیہ السلام دی بہب ہے تو امام فرماتے اللہ رب العالمین نے جو کسی نادل کیتا وہ دیتے فرمایا وَمَنْ يُوتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جیڑا بھی بندہ کسی زمانے دا کسی ملک دا کسی قوم دا اللہ دا حکم مننوں گا تو رسول دا حکم مننوں گا جو دس سے آنہ نے اوزی اطاعت کرو گا انام کی ملو گا اسی انہوں نے رلا جانگے انہوں نے جناتی اللہ نے انام کی تھی انہوں نے ساتھ نصیب ہوگا جنت اندر نبی ہونگے صدیق ہونگے شہید ہونگے صالح ہونگے آدم علیہ السلام تو لے کے نیکان دا مجمع دنیا دے چنے ہوگے لوگ جنت ہونگے یہ انہوں نے ساتھی ہوگا اس طور پر رہے سی تحجدی تیتا آیات تیب بیٹھیاں دعا کر رہے سی رسول اللہ نے سونڈی تھوڑی جوڑی اچھی آوازنا دی تیاب نے کہا کہوں نے انہوں جا کے بشارت دے کہ اللہ نے سونڈی تو میرا ساتھ انہوں نصیب ہوگی تی حضرت سے وہ وکر چلے سی پہلا دوڑے تو نہ جا کے آکے آکے آلہ دے بندیا تیرا بیڑا پار ہوگیا اتنی دعا سننگی بات حضرت عمر سمجھے دعا کی کر رہے سی اللہ مینی اصالوکا ایمان اللہ جرتا بنایم اللہ یا نفات مرافقت نبی کفی جنت الخلق اے اللہ میرا تیر کو سوالہ لکھ لو یاد کر کے اپنی نوازان پڑھو کہ ایک تیر میں ایسا ایمان دے جڑا مڑ کے نہ ہٹ گئے مرتاد نہ ہو جوان ایسا ایمان نصیب کر دے مڑ کے جل چونا نکھ اللہ مینی اصالوکا ایمان اللہ یا نفات ونائیم اللہ یا نفات ایسی نعمت مانگنا جڑی مڑ کے فران ہوئے جنت و مرافقت نبی کا تیرے نبی دا ساتھ چاؤنا جنت الخلق اور میں چھوڑی حضورت قدمہ بیٹھے ہوئے اسے خادمہ آپ دے قدموں بوسا دے رہی اللہ فرماؤ دا ہے اے اللہ رسول کی منوں کے میں اپنے او لوگ جناتے میں انام کیتا نبی صدیق شہد اونا نا ساتھ رہا دوں گا اوٹھے تسی ہوگے اور پھر میں وہاں سونا اولائے کا رفیقہ جنو اے ہو جائے ساتھی میرے جانگے اور کے ہو جائے ساتھ جائے کیٹی بابر کر محفل جاؤ گا ادھر عبرائیم اللہ علیہ السلام نو بیک رہا ادھر بوسا علیہ السلام ہے ادھر محمد الرسول اللہ کدھرے صحابہ کرام ہیں کدھرے اولیاء کرام ہیں رون ایسی بزم پھل کھڑے ہیں بہت خوب اور اچھے ساتھی ہوں گے تیزالک الفضل من اللہ اے ہونا رب دی میر بانی نہیں ہے تسیہ نہیں جوگے نہیں وکفا باللہ علیمہ مگر اللہ جاندہ ہے چوار چو کون ہے اس قابلیت کون نہیں ادھر امام دیکھ دے ہے کہ سب تو بڑی بشارت دی پھر اللہ دے رسول اللہ السلام تو آئی نم بھی تو زیادہ صحابہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ناللہ رجل ایسا ہی بخاری جوئے تھے بہت سارے حصے اگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت کادمی آیا حضرت تینس بیان کر دے سالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم متہ سات یا رسول اللہ اے چھے ہزار و ایک سو اکتر نمبر حدیثتہ بخاری شریف دہ باب چھانوے ہیں باب علامت الحب فی اللہ اور ایک کتاب کتاب اللہ دب تر رہی حضرت تینس پر روندے آدمی نے پوچھا نبی اللہ علیہ وسلم متہ سات یا رسول اللہ اللہ دے رسول قیامت کذمہ ہونی ہے اللہ دے رسول اللہ میں فرمایا کہ تُو قیامت لی کی سامان تیار کیتا ہونوں چھاڑا ہے کوئی پلے بھی بنے ہیں جوڑا ہوتے بخواہ سکیں جیس پاروں تو نجات پاوے اللہ نے جوڑا قرآن جا کیا بھی فضل نالی گل ہونی ہے اس بندے بھی آکھا میں نہ زیادہ نمازان کٹھیاں کر سکیاں نہ زیادہ روزے نہ زیادہ میرے کو صدقا فرض کامی میں کر رہا اور نفری نے کیا جب میرے کو ٹیر نہیں ولیکنی حب اللہ ورسولہ ایک شایر اللہ دے رسول میرے کو ضرور موجود ہے میں اللہ بڑا پیار رکھنا تو دے رسول اللہ بڑا پیار رکھنا حضرت امام ابن اکسیت سنو دے اگر حضرت انسلہ بیان ہی پڑھوں گا اینی خوشی مسلمانہ نوں کلمہ پڑھن تو بات کدی بھی نہیں ہوئی جنہ حضور دے سے ارشاد تو ہوئی جدوں سے گل سنائی میں ہر لحاظ نہ خالی ہیں مگر اللہ رسول بھی محبت لکھنا کہا لان تمامنا محبت فرمایا جنہاں پیار کرتا ہوں دے نالی ہوئے گا اگر محبت لکھنا کہ کوئی گل نہیں نفری نیکی یا کٹ بھی گئی ہیں بلا رابد فضل نہ پار ہو اللہ رسول نہ ہوئے گا او سے پھر حضرت انسل رضینا فرماؤں دے رام ابن نکل کر دے کہ کدی یعنی خوشی نی مسلمانہ نوں ہوئی جنہی ایس کرتے ہوئی جنہی ایس حدیث تے خوشی مسلمانہ منوائی نا یعنی کدی خوشی یار دیکھیں ہیں دے واقعی تھی چنیاں کر سکتے ہیں فردی پورے ہو جنہاں بڑی گھلیا مگر اس بندے خدا دینے دے دو آنکھیں بلا دے رسول نہ زیادہ خیرات نہ روزے نہ نماز ہیں اللہ رسول دی محبت تا آپ نے فرمایا پھر تو اللہ دے رسول دے ناری ہوئیں گا انہی ناوہب رسولہ صلی اللہ اوہب باکر و عمر رضی اللہ نموار دیو ان اللہ یاب سنی ماہم ویلما عمل کامل ہون حضرت انسل اپنا فرماؤں دے کہ میں یار نا رسول اللہ جنہیں عمل کر سکیا نہ حضرت اوہب اکر عمر جنہیں میرے کو ہوئے مگر میرے دل اللہ دے رسول نہ ہوتے حضرت اوہب اکر حضرت اوہب نام محبت ہے کہ میں نون اللہ تعالی دی رحمت امید ہے کہ اللہ تعالی میں نونہ دے ناری اٹھاؤ گا بیلکل انشاءاللہ اٹھاؤ گا اس تو یہ نام جو اللہ پاک نے ذکر کی تا کہ میرے فضل نہ ہے جن شاہ نصیب ہوگی بڑی وڈی گل دے اس تو وڈا ہے نام کوئی نہیں تسی یہ ہو جائے لوگوں سے سانگ ہو گئے نیکیاں تھوڑیوں سے لمبا یا لقبین اپنے عمل نہ تسی ہونا تک نہیں پہنسکے مگر رب نے چکیا تونا نہ راتا نہ روح عشق بھی کہ درین دشتے بیکران گاں میں نہ رفتائیں وہ مندر سیدائیں شاہرانزہ یار عشق دا زور بیخ ایک قدم نہیں پوٹیا ایک دا لمبا سہرا سی جدا سمجھے انہی سے جاندہ بھی کری تیہ ہونا ایک قدم پوٹ دیں تیہ ہو کے رہ گیا محبت نے بنے لاتا بیڑا اللہ جا رسول اللہ علیہ السلام جنگ اہدلی گئے ایک شخص جنہوں آپ بہت کنٹرین لے اسلام لیا بنو عبدالشل قبیلے با صرف آدمی تھی اسلام نہیں سی لیا ہوا اسی اہرہ مشہور جدوان نبی علیہ السلام جنگ اہدلی چلے گئے وہ اپنے محلے ج گیا ویکھیا بھی کارسارے خالی مرد کوئی نظر نہیں ہوں دا انہیں عورتہ نے پوچھا بیڑا کیے کہہ لیا اس قبیلے دا کوئی بندہ ہی نہیں نظر ہوں دا تو عورتہ نے کیا بے سارے جنہوں رسول اللہ نے اعلان فرمایا جنگ اہدلی حضور روانہ ہو گئے وہ بھی چلے گئے تیہ اس حیرم دے جلچ یہ کہہ لیا آگئی بے کنہ جنہوں میں دیسان دیسان ہے رہنا یار گل کسے پاسیل ہونے چاہیے دیئے زندگی دا کوئی پتہ تروار پھڑی ہے حضور اللہ علیہ السلام بھی ملی جا کے دنگ شریک ہو گیا آپ دے متھے بھی نہیں لگا کہ زخمی ہو کے ڈگ گیا باج نبی علیہ السلام نے آکھا دیکھو کون کو نمریا پہ وہ دے قبیلے دے لوگ ہی گئے انہا آکھا وہ سہرم توں کی تھی نے آکھا حضور جی بادلی آیا سیجے کیا کہ فاتھ ہو گیا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کئی وڑی لوگا نوازے سیج بہت بندے دا نان لاؤ جنہیں یار خدا نے ایک سیدہ وی نہیں کیسا جنہ چلا گیا ایک نواز دا وقت نہیں آیا کہ جنہ پہنچ گیا اس تو بیڑے دا میرے پراؤ کوئی پتھا نہیں اللہ آنڈا ذا لک الفضل اے رب دا فضل رب آپ جنہ جنہوں ساف کر کے ایسا سسرا رکھو میں بچ اتراؤں پیر میرے رضی سارم تلالہ روندے سنگ مظاہر علوم سارن پر پڑھ دی سی وہ سے ہوتے ایک مجزوبہ بچاری نے سمجھل بنایا سی تنور تو سی روٹی کھان تارا بیل ماں چلے جنا دیوانی ہو گئی سی عبادت کر کر کے پیر سارم موندے جدو قدیعوں نے پڑھلا تے روندیا ہونا اسی میں روند پر لگ پڑا میری ٹوٹی پھوٹی جھانپڑی آمیں کبھی جی چاہے تو آپ پیار ہے میری جھانپڑی ٹوٹی پھوٹی مگر یہ تو رحم کرے تیری ناظر محلوی ہو جائے جھانپڑی بھی ہو جائے اللہ جو راضی ہو جائے یہ بندے یار مرنا محبت رکھ دے میرے سورنا رکھ دے رب دی رحم پارو کنے ہوتے ہو جائے جو سہی بخارے جسی پڑھ دے دنیا کوئی قوم نہیں بکھا سکڑی سارے کہیں دے دین سارے ستھ جو کرا دین ستھ اینی ترکی ہو گئی ہے انگریزی دور کی افسران دے گردے جو دے سی کلڑکان دے جو دے کٹھی نماز نہیں پڑ سکی گورے آج تک دجے پاسے تکھے کھان دے گورے آنے وکرے بنایا کارے آنے وکرے بنایا ہندو جوڑے سواندے برامنا دوسوا کوئی سنسکرت اگر پڑے یہ زبانہ کٹ جو رہے ہیں انہیں شکہ پا جائے پاک زبان دی دیوتان دی شوجران دی اوہی ہندو وہیت اسلام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کوئی دنیا دی قومیں نہیں بکھا سکتی ابو بکر سیدنا آزاد تک سیدنا ابو بکر بھی سادہ سردار ہے اور جنہوں نے خرید کے آزاد کی جو بھی سادہ سردار ابو بکر سے سردار ہے اسی قریشی اسی پھر خریفہ بلال کہہ سردار ہوتے غلام سی حبشی سی کارے رنگلہ سی پردیسی سی مگر دنیا سیدنا انہوں نے کہہ رہا ہے ابو بکر نوں وہ نہیں ہے حضرت بلال نوں کہہ رہا ہے یہ صرف اسلام بھی برکت ہے رسول اللہ نے قدمانہ چمر گیا کیا بلال جڑا ہے تو کئی پیچھے رہ گئے حضرت ابو بکر ہی سید مسلم جاؤں دا آئے بلال بیٹھے جی سوائے بیٹھے جی اس طرح دے دو تینا غریب مسلمان ابو سویانو سے نہیں سی مسلمان یہ بھی مدینہ آیا کہ اے دیکھ کے آپ پسندے پہ اللہ دا دشمن جلا جیتے کہ مسلمانہ دی تلوارہ نے دی گردن ہی ما پی زندہ ہی چھو رہا پھر دا حضرت ابو بکر نے ان کو نکل گیا تو اسی یہ مکہ دے سردار دے بارے جلان کنگل اے کہا کہ چلے گر جا کے حضرت ابو بکر معلوم دا یا رسول انہا راض کر تو مکہ دے سردار دا لیا آت کی تھا وہاں دربیشہ نو معلوم دا تو نراض کر اسے بھی حضرت ضبا کر رہا ہے جا کے منت کی تھی بسارے بیٹھے اس کی آلدہ قرآن جنہی آیا اے کہا نہیں پر حق ہوئی نہیں اسی صرف تو نراض نہیں رسول نے آکھیا بچے سردار دی خادرون نراض کر تیری یاکبت کی دردہ اوڑی وہاں دے حضور کو درجہ پاسکر تیرے خیال اے غریب مسکین دے اللہ دی نگاں چیز قیمتی